السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کے میرا نام ہے شاہد سلسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کوکنگ آج میں آپ کے لئے ٹومیٹو پیوری بنا رہی ہوں جو کہ آپ کے بہت عام آنے والی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور بنا کے رکھیں گا اچھا ایک کلو میں نے ٹاماٹر لیے ہیں ٹاماٹر کے اوپر والا پارٹ اس طرح سے ہمیں کٹ کر کے نکال دینا ہے سارے ٹاماٹر اس طرح سے ہم کٹ کر کے اور ایک برطن میں رکھتے جائیں گے اور آدھا گلاس پانی لے کر میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں پہلے تیز آنچ پہ رکھوں گی پکنے جب وائل آ جائے گا تو میں دس منٹ کے لئے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی ابھی دس منٹ بار دیکھنے ٹاماٹروں کا اوپر کی جو سکین ہے وہ الگ ہو رہی ہے اب میں اس کو تھنڈا کر کے نکال دوں گی ساری سکین اس کے ہم اس طرح سے اتار لیں گے اس کو الگ رکھتے چلے جائیں گے بہت ہی آرام سے اتر جاتی ہے اس کے سکین کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب اس سب اسی طرح سے اتار لیں گے ہم پہلے سارے ٹاماٹر کی میں نے اسکین اتار لی ہے یہ دیکھیں یہ ان کی سکین ہے اور یہ جو پانی آدھا گلاس ڈالا تھا یہ میں اب پھینک دوں گی اس کا کوئی کام نہیں ہے اب ٹاماٹر کو میں بلینڈ کر لوں گی بلینڈر میں ڈال کے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالے گا بس ہی اپنے ہی پانی میں بلینڈ ہو گئے ہیں اچھا اب میں اس کو پکنے رکھ رہی ہوں اور ٹین ٹیبل اسپون میں اس میں شگر شامل کر رہی ہوں اور ہاف ٹی اسپون میں اس میں نمک ڈالوں گی ہلکی آنچ پہ بیس منٹ کے لیے پکنے رکھوں گی بیس منٹ ہو گئے ہیں ہلکی آنچ پہ پکتے ہوئے پیوری میری تقریباً تیار ہو گئی ہے اب میں اس میں ہاف ٹی اسپون ٹارٹی ڈال رہی ہوں ٹارٹی ڈالنے سے اس کی زندگی بہت بڑھ جاتی ہے یہ خراب نہیں ہوگی آرام سے آپ اس کو ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں فریج میں نیچے رکھ سکتے ہیں آرام سے بس تھوڑا سا پکا گیا اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھکنیس بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ بہت ہی کام آنے والی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اسی سے پیزا سوز بنانا سکھاؤں گی اب آج میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جلدے سے جن جا کے آپ بھی میری ریسپی ٹریک کریں کیونکہ آج کل ٹرماٹو تو بہت مہنگے لیکن مجھے تو ریسپی اپلوڈ کرنی تھی تو میں نے تو بنایا لیکن میں اب یہاں پر یہ بولوں گی کہ جب بھی ٹرماٹو سستے ہوں تو یہ آپ بنا کر رکھیں گا بہت ہی کارامت ریسپی ہے یہ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کرنا ہر کس مت بھولے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اوکے اللہ حافظ حافظ